بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیوہر سردار نصر محمود اسلامباد کولیج پر بائیز جی سکری اسلامباد دیوہ ڈیوہر س Igor VIII if we are for the class of seven for week number three our today topic is our view of chapter number one the medieval world one this is lecture number eight for week number three سٹوڈنٹ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کی سلیبس آؤٹ لائن میں آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ اوور آل فرس چپٹر ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا اس سے پہلے جو لیکچر تھے سیون لیکچر اس میں میں نے یہ سارے ٹاپک کور کر دیا تھے آج جو ہے اس سارے چپٹر کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں ریویو کر لیتے ہیں اس کا اوور ویو کہتے ہیں سمری کو کسی چیز کا جائزہ لینا تو اس چپٹر میں ہم نے جو ٹاپک پڑے تھے وہ پیج نائن پر میڈیول ایرا ان یورپ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ میڈیول ایرا اس اسٹری کے اس پیریٹ کو کہتے ہیں جو فیفت سنچری ایڈی سے سٹارٹ ہو کر تھرٹین فورٹین سنچری ایڈی تک اباؤٹ ون تھاؤزنٹ ایئر یہ ایڈ جو تھی اس کو میڈیول ایرا کہتے ہیں اس کے بعد مارڈرن ایڈ سٹارٹ ہو گئی ہے جو ابھی تک جاری ہے اگرچہ اس کے بھی آگے اس کی بھی بائی فرکیشنز ہے موجودہ دور کو سم پیپل ریگارڈڈ ایٹ 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 پوسٹ مارڈن ایرہ برہال تھری بڑی ڈبیئنس ہی جو میں نے آپ کو بتائی تھی انشنٹ ایرہ مڈیول ایرہ اینڈ مارڈن ایرہ جو ایٹ 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 سیزر فرسٹ ایمپیر تھا گولڈن ایج کا اور اوریس مارکس اوریس تو یہ بار دی لاثت کیپی بل کینگ آف گولڈن ایج آف روم پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ رومن ایمپیر کے اوپر ڈکلائن کیسے آیا that was not a single factor single کوئی چیز responsible نہیں تھی بلکہ multi اس کے factor اور reason involved تھی اور سب سے بڑی reason external threat تھا barbarian attacks تھے جرمینک ٹرائبز کے جنہوں نے آکر روم ایمپیر کو ختم کر دیا روم ایمپیر کے ختم ہونے کے بڑے effect ہوئے تھے یورپ کے اوپر اس سے feudalism کا system اوبر کر سامنے آیا central strong government جو تھی وہ ختم ہو گئی اور یورپ چھوٹی چھوٹی پیٹی سٹیٹس میں ڈیوائیڈ ہو گیا violence comparatively پہلے سے بڑھ گیا internal conflicts بڑھ گئی جو چھوٹی سٹیٹس تھی ان کو external threats بھی بڑھ گئے Latin language جو تھی اس کے اوپر downfall آ گیا catholic christianity church جو تھا وہ پہلے سے زیادہ strong ہو کر سامنے آیا infrastructure جو تھا وہ روم ایمپیر کے مقابلے میں بعد کا infrastructure وہ اتنا durable اور اتنا comprehensive نہیں تھا art learning knowledge philosophy architecture کو as a whole downfall کا شکار ہونا پڑا روم ایمپیر کے ختم ہونے کے بعد روم ایمپیر جو western روم ایمپیر تھی جس کا روم capital تھا وہ 476 ایڈی میں ختم ہو گئی تھی feudalism سامنے آیا جس میں ساری لینڈ ایک king کے قبضے میں ہوتی تھی اور وہ یہ سمتہ تھا کہ اور لوگوں کو بھی یہ باور کراتا تھا کہ میں چونکہ خدا کی طرف سے appoint کیا ہوا ہوں اس ریاست کے اوپر لہٰذا یہ ساری لینڈ میری ہے اس سے ایک feudal system وہ ترتیب دیتا تھا اور نوبل پرسن اور نائرز اور ڈوپ اور پھر ان کے نیچے serfs اور پیزنٹ کام کرتے تھے تو یہ ایک feudal hierarchy بن جاتی تھی جس میں responsibilities شیئر کی جاتی تھی king کا کام تھا state کو protection دینا اور nobles کا کام تھا ملٹری سروس اور revenue اکٹھا کا کیکنگ کو دینا نائرز کا کام تھا ملٹری سروس دینا اور پیزنٹ اور سرف کا کام تھا کہ وہ cultivation کریں agriculture کریں اور اپنی روزی روٹی بھی چلائیں اور جو لینڈ لارڈ ہوتے تھے ان کو ان کا شیئر جو ہے وہ دیں پھر رومن ایمپائر دو ایسوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی جو فائنل سپلیٹ ہوئی تھی وہ 395 ایڈی میں ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے کانسٹنٹائن ایک دفعہ کیپیٹال کو روم سے کانسٹنٹین نوپل شیفٹ کر چکا تھا تو 395 کے بعد بازنٹائن ایمپائر کا ایک ایکسکلوسیف پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے جو 1453 تک قائم رہتا ہے بازنٹائن ایمپائر بھی ایک اپنے دور کی سٹرونگ ایمپائر تھی رومن ایمپائر جتنی سٹرونگ نہیں تھی لیکن بہرحال اس خطے میں جو ریجن تھا ایشیا، ایسٹرن یورپ یا سودرن یورپ یا نورت افریقہ اس میں کافی انفلوینشل تھی بازنٹائن ایمپائر کے آپ نے جسٹینین بن کا پڑا ہی واز اگریٹ ایمپیرر اور جسٹینین پورٹ بھی اس نے جو ہے وہ ارگنائز کروا کے بازنٹائن ایمپائر میں نافذ کروای تھے ایکونومی اور ٹریڈ ان کی بازنٹائن ایمپائر کی ایگری کلچر کے اوپر بیس کرتی تھی اور موسٹ آف ٹی نون ورڈ ایڈ دیٹ ٹائم ان کے ساتھ ان کے ٹریڈ لنک موجود تھے پھر مسلم نے آٹومین ایمپائر کے خلاف کے عثمانیہ کے مسلم نے پورٹین سیونٹی تھری میں ساری پورٹین پیفٹی تھری ایڈی میں 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 کانسٹینین ایمپل کو کنکر کر لیا اس کو اکوپائی کر لیا بازنٹائن ایمپائر کا افیشلی خاتمہ ہو گیا اور کانسٹینین ایمپل مسلم آٹومین ایمپائر کا کیپیٹل بن گیا یہ مڈیول ورڈ تھی مڈیول ورڈ چپٹر کا نام ہے دہ مڈیول ورڈ سیکنڈ چپٹر کا نام بھی اس نے یہی رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو ایسے کالیں کہ یہ جو فسٹ والا ہے دہ مڈیول ورڈ یہ مڈیول ورڈ فسٹ ہو گیا اور جو سیکنڈ چپٹر والا ہے یہ مڈیول ورڈ سیکنڈ اس کو سیکنڈ رومن جو سیکنڈ ہوتا ہے اس کو ایسے کالیں پیج 21 پر جو اس سارے لیسن کی سمری دی ہوئی ہے اس کو میں ریڈ آؤٹ کرتا ہوں دا گریگ سیوالیزیشن انفلوانس دی سیوالیزیشن آف روم گریٹلی روم سے پہلے گریگس موجود تھے اور گریگس کسی دور میں ٹاپ کی سیوالیزیشن تھے رومن کی طرح اتنے ملٹری لی مضبوط نہیں تھے ملٹری کے پوائنٹ آف یو سے لیکن فلسفی میں لرننگ میں اور نالج میں دے وار ایڈوانس رام ایز کمپیر ٹو دا رومن تو رومن جب اپنے کلائمکس پر پہنچے تو روم کے لوگ جو تھے وہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے پرائیڈ فیل کرتے تھے گریگ گریگ کلچر کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے خود روم میں گریگ لینگویج بولنا اور گریگ کلچر گریگ ڈریسیز پہننا ایک ہائی کلچر کی سیمبل سمجھا جاتا تھا جس طرح آج کارا مالی سوسائٹی میں انگلیش بولنے کو اور ویسٹرن کلچر کو ہائی کلاس کا سیمبل سمجھا جاتا رہا ہوں اسی طریقے سے روم میں گریگ کلچر کو گریگ لینگویج کو گریگ ڈریسیز کو ہائی کلاس کا سیمبل سمجھا جاتا تھا سیکن ڈا گولڈن ایج آف روم رومیز مارک بائی دی پاکس رومانہ ویچ مینز رومن پیس یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے پچھری لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں کہ رومن پیس کا دور تھا یہ گولڈن پیریڈ تھا اس میں روم جو تھا وہ انشینٹ روم کی جو ایمپائر تھی وہ پھیل کر یورپ نورتھ افریقہ اور ایشیا تک ایکسٹینشن اس کی ہو گئی موجودہ برطانیہ گریٹ بریٹن جو ہے وہ بھی ان کے انڈر آ گیا پریزنٹ فرنچ بھی سپین بھی اور اسٹرن یورپ بھی اور گریگ اور موجودہ ترکی کا حصہ ایجپٹ یہ سارے جو تھے یہ گولڈن ایج میں روم کے انڈر تھے اس دور میں ان کی ایکانومی بہت مضبوط تھی اور دیر واز نو پیرلل ان کا کوئی اس وقت مقابل نہیں تھا دی فال آف روم ڈیوائیڈیڈ ڈی ہول یورپ روم کے زوال نے یا روم کے فال نے فور سیمنٹی سکس ایڈی میں پورے یورپ کو ڈیوائیڈ کر دیا دی ویسٹرن رومن ایمپائر واز سپلیٹ انٹو ہنڈر آف کینڈم لارجلی بائی ڈی بابیریانز جو بابیریان وائلڈ پیپر تھے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا بابیریان رومنز ان کو کہتے تھے جو ان کی ایمپائر سے بار کے لوگ تھے چاہے وہ جو بھی جرمن ہوں یا ایفریکن ہوں یا ایشین ہوں وہ ان کو بابیریانز کہتے تھے نوٹ سیٹل پیپر نوٹ سیوال آئیز پیپر تو ویسٹرن رومن کے کولیپس کے بعد جب ویسٹرن رومن کی ایمپائر کا جو حصہ تھا وہ کئی سو کنڈمز میں ڈیوائیڈ ہو گیا اور زیادہ تار بابیریان کنڈم تھے ان کو بابیریان رول کرتے تھے بابیریان کے جو اٹیکس تھے اس نے میلٹری پاور کو کمزور کیا The catholic church survived in the western europe after the fall of Rome روم کے فال کے بعد catholic جو church تھا وہ نہ صرف بچہ رہا بلکہ وہ اور زیادہ سٹرانگ ہو گیا In feudalism king owned all the land in the kingdom feudalism did not promote equality in the society feudalism کا سبچہ بڑا ڈراؤ گیا کہ یہ تھا کہ feudalism society میں equality اور merit based society نہیں بناتا تھا بلکہ یہ ایک ایسی کلاس ترتیب دیتا تھا جس میں nobles جو ہے وہ نسل در نسل nobles ہی رہتے تھے اور پیزنٹ اور سرف نسل در نسل وہی کام کرتے تھے After the emperor Marcus Aurelius In 180 AD the roman empire started showing the sign of weakness 180 کے بعد Marcus Aurelius کے جانے کے بعد roman empire gradually کمزور ہونا شروع ہو گئی The Byzantine empire was the continuation of the roman empire Byzantine empire جو تھی یہ roman empire کے continuation تھی اسی کی ایک برانچ سمجھ لیں جو آگے 1453 تک جس نے survive کیا Okay students یہ questions ہیں جو آپ کے exercise میں دیئے ہوئے ہیں Why was the emperor Augustus important in the history of roman empire short question جو ہوتے ہیں brief جو ہیں جن کا brief answer کرنا ہوتا ہے چار یا پانچ لائنز میں ان کا answer کافی ہوتا ہے یہ آپ کی book کے اوپر جہاں پر امپیرر اگسٹس کا سٹیچو بنا ہوا ہے وہاں پر یہ موجود ہے یہ پیج نمبر اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا answer جو ہے وہ کون سے پیج پر موجود ہے اس کا answer پیج 11 پر موجود ہے چکری 4 یا 5 لائنز لائنزار سویشینت فر اپریف آنسر 2nd give an example of a roman achievement that continue to influence western civilization today کوئی ایک اگزمپل دیں کہ رومن جو achievement تھی یا ان کی inventions تھی وہ آج دن تک western society میں پر ان کا impact ہے اور آج دن تک وہ work کر رہی ہیں چھوٹا سا اس کا paragraph ہے پیج 9 پر جو فرسٹ پیج ہے آپ کا جہاں سے چپٹر سٹارٹ ہوتا ہے last 3 lines ہیں یہ رومن سیولیزیشن in our art, architecture, technology, literature, language and the law in this chapter you will discover about the rise and fall of the power یہ سوفیشنٹ نہیں ہے آنسر کے لیے یہ سوفیشنٹ نہیں ہے آنسر کے لیے میں بہت ساری رومن ایمپائر کی contributions اور ان کی invention جو ہے وہ آج بھی نہ صرف یورپ میں بلکہ ساری ورڈ میں یوز کی جا رہی ہے تو چند ایک باتوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں آج دیکھ ہی دیا گانا impacts of ancient Rome on the modern world کیسے impact کر رہا ہے system of law law کے اوپر ancient Rome کا کیا impact وہ سارے اس وقت کے law آج بھی یورپ میں USA میں ان کو intact رکھا گیا ہے اور ان laws کو ان countries کے laws کا حصہ بنایا گیا ہے ایک بڑا law ہے جو رومن کے table 12 میں شامل تھا کہ a person remain innocent until proven guilty ایک شخص جس پر الزام لگایا جاتا ہے وہ اس وقت تک وہ innocent ہوگا وہ معصوم ہوگا جب تک اس پر جرم ثابت نہیں ہو جاتا ہے آج نہ صرف یورپ امریکہ بلکہ پاکستان کے law میں بھی یہ principle موجود ہے کہ innocent until proven guilty کہ جب تک کسی شخص کے اوپر جرم ثابت نہیں ہو جاتا وہ معصوم رہتا ہے وہ بھی بہت سارے law ہے i am not discussing that اس کو spectrum کو میں پھلا نہیں رہا اس کو summarize کر رہا ہوں system of government جو رومن نے اپنائے تھے آج تک بہت ساری چیزیں وہ western democracy میں اور western system میں جو ہے وہ آج بھی follow کی جاتی ہے جیسے ان کا ادارہ تھا بڑا فیموس سینیٹ کا سینیٹ کا ادارہ یہ ہوتا تھا کہ special patricians جو تھے special people noble people ان کو سینیٹ کی میمبر بنایا جاتا تھا اور ان میں سے دو سینیٹر جو تھے وہ کونسل الیکٹ کر دیا جاتے تھے جو ملک کا نظام چلاتے تھے empire کا نظام چلاتے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب امپیرر نہیں بنا تھا اگسٹس سے پہلے اور roman republic ہوا کرتی تھی تو آپ انہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ امریکہ میں جب انہوں نے constitution بنایا تو اپنی parliament کا نام انہوں نے Congress رکھا Congress کے دو houses تھے ایک سینیٹ اور دوسرا house of representative سینیٹ کا نام جو ہے انہوں نے وہاں roman system سے لیا ہمارے یہاں بھی جو parliament ہے وہ قوم اسمبلی اور سینیٹ کے اوپر مشتمل ہے تو یہ سینیٹ کا ادارہ جو تھا یہ کوپی رومن system کی ایک قسم کی کوپی ہے اور یہ جو دو ہاؤسز ہوتے ہیں آج کل جو ہے وہ بائی کیمرل پارلیمنٹ ہوتی ہے اکثر ممالک میں بائی کیمرل پارلیمنٹ ہے دو ہاؤسز ہوتے ہیں تو یہ بھی روم میں تھا شروع میں کہ جب دو کلاسز بن گئی ایک ہائی کلاس ایک لو کلاس تو ہائی کلاس کے لوگ سینیٹ میں الیکٹ کیے جاتے تھے اور لو کلاس کے ٹرائیبیونز ایک ان کا ادارہ بنا تھا وہاں ان کی ری پریزنٹیشن ہوتی تھی تو یہ بائی کیمرل پارلیمنٹ کا سسٹم بھی رومن سے آیا امریکہ میں آج کار یہاں پر بائی ٹھاؤس ہو رہا ہے اس کو کیپیٹول ہیل کا آجاتا ہے کیپیٹل نہیں ہے کیپیٹول کیپیٹول جو ہے وہ روم کا ایک چرچ تھا پرانی بیلڈنگ ابھی بھی کیپیٹول کی روم میں موجود ہے تو اس کے نام سے کیپیٹول ہیل جو ہے وہ رکھا گیا تو سسٹم کے اوپر بھی گورنمنٹ کی جو سسٹم میں مارڈرن ورڈ میں ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ پراؤگرس کر لی ہے لیکن بہت سارے سسٹم گورنمنٹ کے وہ روم کے ابھی تک ان کا امپیکٹ موجود ہے پھر ریلیجیس امپیکٹ کیا آئے انشنٹ روم کے انشنٹ روم میں پہلے تو رومنز ڈیوار پولیچسٹ اور بہت سے خداوں کے اوپر یقین رکھتے تھے مارڈر ان کا میجر یا کیف گارڈ ہوتا تھا تو بعد میں کانسٹنٹائن نے کرسٹینٹی کو ایکسپ کر لیا اور پھر یہ احسائیت مذہب جو تھا یہ رومن ایمپائر کا افیشل ریلیجن بن گیا اور رومن کیتھولک چارٹ جس کی سیٹ اور سینٹر روم بن گیا یہ اس کا میجر سیکٹ تھا تو اس وقت ہم دیکھیں یورپ اور امریکہ کنٹیننٹ ساؤتھ امریکہ نورتھ امریکہ میں ایکسکلوسیو میجارٹی ہے کرسچنز کی اور کرسچن کی نہ صرف میجارٹی ہے بلکہ زیادہ تک رومن کیتھولک چارٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ کرسٹینٹی جو رومن نے سٹارٹ کی تھی پھر وہ نہ صرف یورپ میں بلکہ اس کی جتنی کالونیز تھی اس میں بھی یہ مذہب جو تھا وہ پھیلتا گیا ہے اس وقت کرسچنٹی جو ہے وہ دنیا کا نمبر ون ریلیجن ہے on the basis of counts یعنی کہ گنتی کے اعتبار سے پاپولیشن کے نمبر کے اعتبار سے کرسچنٹی دنیا کا نمبر ون ریلیجن ہے دوسرے نمبر پر اسلام آتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کے فالو آز ہیں انشینٹ روم اگر پیٹرن آئیز نہ کرتا کرسچنٹی کو تو ہو سکتا تھا کہ آج حالات بہت مختلف ہوتی ہیں انڈرگرونڈ وارٹر چینلز بنائے ایکوارڈاکس اور سٹوریج یہ جو وارٹر سٹوریج ریزروائر کا سسٹم تھا یہ انشینٹ ٹروم میں سٹارٹ کیا اور سیورج کے لیے بھی انہوں نے انڈرگرونڈ وارٹر چینل بنائے جو اوپر سے ڈھکے ہوتے تھے اور ایک زبردست قسم کا سیورج سسٹم تھا جو ابھی تک فالو کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹ جو ہم آج کا کلینڈر یوز کر رہے ہیں جس کی آج 3rd جولائی 2020 یہ کلینڈر بیسیکلی اس کو جولین کلینڈر کہتے ہیں اور رومن کلینڈر بھی کہتے ہیں بیسیکلی یہ کلینڈر انوینٹ رومن نے نہیں کیا بلکہ یہ ایجپشن کلینڈر تھا جولیس سیزر نے اس کو ریفارم کیا اس میں کچھ ریفارمز لائی اس کو بہتر کیا اسی وجہ سے اس کو جولین کلینڈر کہا جاتا ہے جولائی کا منتھ بھی جولیس سیزر کے نام سے اس میں شامل ہوا اس کے جو منتھ کے نام ہیں وہ بھی رومن نام ہیں سارے اور یا تو ان کے گارڈ گارڈیس کے نام ہے یا کسی کینگ کے نام کے اوپر ہے یا نمبرز کے اعتبار سے ہے جیسے سیپتمبر، اکٹوبر، نومبر، دسمبر یہ منتھ کے تطریب وائز نام ہے دسمبر ٹینتھ منتھ دسوہ ماہ نومبر نومہ مہینہ، اکٹوبر آک سے اکٹوبر آٹھوہ مہینہ، سیپتمبر ساتوہ مہینہ تو یہ نام ابھی تک چاہ رہے ہیں سیپتمبر ساتوہ مہینہ، اکٹوبر آٹھوہ مہینہ، نومبر نومہ مہینہ، دسمبر دسوہ مہینہ کیونکہ رومنس کے دور میں کلینڈر جو تھا وہ مارٹ سے سٹارٹ ہوتا تھا مارٹ فاس منت، اپریل، میج، جون، جولائی، اگست، سیپتمبر، اکٹوبر، نومبر، دسمبر، جنری اور فیبری فیبری جو تھا وہ لاسٹ منت ہوتا تھا تو یہ نام ابھی تک جو ہے پوچھا رہے ہیں اگست کا منت جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں اگست سیزر جو تھا اس کے نام سے اگست کا منت ہے بعد میں یورپین کنٹریز نے یورپ میں اس کو مزید ریفارمز کیا گیا پوپ گریگوری جو تھا اس نے اس کو ریفارم کیا کچھ اس میں ٹین ڈیز جو ہے وہ مائنس کیے تو وہ پھر گریگورین کلینڈر بن گیا تو آج کل ہم جو یوز کرتے ہیں یہ یورپین کلینڈر ہے، انگلیش کلینڈر ہے، گریگورین کلینڈر ہے یہ بسیکلی رومن کلینڈر ہی ہے جس میں کچھ ریفارمز کی گئی ہیں جولین کلینڈر یا رومن کلینڈر اور جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کلینڈر بھی روم کا اپنا نئی تھا یہ ایجپشن سے بارو کیا ہوا تھا رومن ایلفابیٹس آج کل بھی ہم یوز کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے اسی طرح سے دو دفعہ لکھیں گے تو ٹو ہو جائے گا، تین دفعہ لکھیں گے تو ٹری ہو جائے گا پھر یہ فائیو کا سیمبل تھا، یہ ٹین کا ہے، یہ فیفٹی کا ہے ل جو ہے، that symbol was used for 50 سیو سٹینڈ فار ہنڈرڈ، دی سٹینڈ فار فائیونڈرڈ، ایم سٹینڈ فار تھاؤزنڈ اس نومیرک سسٹم میں جو رومن کا تھا اس میں zero شامل نہیں تھا zero was not included in this system zero بعد میں مسلم ایک mathematician تھا موسیٰ بن فارزمی اس نے آکر نومیرکس میں zero کو بھی انکلوڈ کیا تو یہ رومن الفابیٹس آج تک ہم use کر رہے ہیں اور یہ ان کا بڑا انفلانس انکل لینگویج کے اوپر impact کیا ہوا رومن، انشنٹ روم کا انشنٹ روم کی جو لینگویج تھی وہ لیٹن تھی لیٹن اشتہ اشتہ جو تھی وہ downfall کا، gradually downfall کا شکار ہو گئی لیکن بعد میں جو اس خطے میں یورپ میں لینگویجز بہت ساری سامنے آئیں فارمولیٹ ہوئی، ان پر لینگویج کا اثر ضرور ہے جو لینگویج سے لینگویج آگے ڈرائیو ہوئی، ان کو رومینس لینگویج بھی کہا جاتا ہے رومینش لینگویج بھی کہا جاتا ہے، فرنچ، ایٹیلین، ایونکہ انگلیش جو ہے اس کی بہت ساری ٹرم بھارو کی گئی ہے لینگویج سے آرٹیٹیکچر میں، دے بار دی پر ایپس، فرسٹ یوزر آف کنکریٹ، کنکریٹ جو ہم کرش، سینڈ اور سیمٹ کو مکس کر کے بناتے ہیں تو وہ اس کے پہلے یوزر تھے اور سیمٹ کے انوینشن بھی رومنز نے کی تھی اسی طرح رومن آرک سسٹم جو تھا، بیلڈنگ کرتے ہوئے آرک بنانا وہ بھی بڑی فیموس ہوئی اور آج کل بیلڈنگ میں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ رومن آرک سرٹیکچر جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے ایکوارڈکس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ پانی کے بڑے بڑے ریزروائر بناتے تھے ان سے وارٹر چینل بنا کر پانی جو ہے کئی مائلز دوب جو ہے وہ پروائید کیا جاتا تھا لیٹن ٹرم بہت ساری آج بھی یود ہو رہی ہیں سب کو میں ڈسکس نہیں کروں گا ایک ورڈ ہے پیلیس جس کا مطلب محل ہوتا ہے بادشاہ کا یا کنگ کا جو گھر ہوتا ہے اس کو پیلیس کہتے ہیں پیلیس انشنٹ لیٹن لینگویج میں پلٹیم یا پلٹین ہیل کے اوپر جو بادشاہ کا کنگ کا یا امپیریر کا گھر تھا اس کو کہا جاتا تھا بعد میں یہ پیلیس کا ورڈ جو تھا انگلیش میں جب اس کو کنورٹ کیا گیا اس سے مراد ہر ایک پیلیس محل ہو گیا جو کہ کوئی خاص مقام سپیشل آؤس ہوتا تھا تو انشنٹ روم کے موڈرن ورڈ کے اوپر نہ صرف یورپ کے اوپر بلکہ ساری ورڈ کے اوپر بڑے گہرے اثرات ہیں جو آج تک موجود ہیں ایون کے رومن ایمپائر کو ختم ہوئے ہوئے ویسٹرن رومن ایمپائر کو پندرہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے سارڈ کوسچن تھا کمپیر دی ہیراکی آف ریسپونسیبیلٹی بیٹوین دی نائٹس این پیزنٹ انفیوڈر سسٹم یہ جو میں نے آپ کو ہیراکی سسٹم بتایا تھا وہاں پر اس کا آنصر موجود ہے وہاں سے آپ خوفی کر لیجئے گا آوازی بزنٹ آئین ایمپائر لکھڈ بھی دی آدھر پارٹ آف در ورڈ بزنٹ آئین ایمپائر کا جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دوسری دنیا سے سکینڈینیوین سے رشیا سے اور باقی ورڈ سے ان کا کیا انٹریکشن تھا جسٹینیان سکورڈ جسٹینیان ون کا جو کوڈ تھا اس کو بھی ہم نے لکھا تھا وہ بھی موجود تھا سمبرائز ڈی ایفیکٹ آف ڈی فال آف رومن ایمپائر رومن ایمپائر کے جو کولیپس کے ایفیکس تھے وہ یہ الہدہ سے ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اس کو آپ دیکھ لیجئے گا ایکسپلین ڈی ایمپیکٹ آف ڈی اٹیک میڈ بائی باربیرین رومن ایمپائر باربیرین نے روم کے اوپر جو اٹیک کیے اس کے کیا ایمپیکٹ ہوئے یہ اس ٹاپک میں موجود ہے اور وہ ایفیکٹ جو تھے انہوں نے کولیپس کر دیا رومن ایمپائر کو ایڈینٹی فائی ڈی ریزن پار ڈی ڈان پال آف ڈی بازنٹائن ایمپائر یہ لاسٹ لیکچر جو تھا بیرائز کے اوپر تھا وہ لیکچر بھی سن لیں اور بک پر سی ٹیکس بھی پڑھ لیں ایکسپلین آلف ایکسپلین ایس میجر آؤسکام اس کے بعد کیا ہوا رائی شارٹ نوٹس آن ڈی فالوئنگ ٹاپکس ان یور ورڈ لیمیٹیشن آفیوڈل سسٹم کی لیمیٹیشن کیا ہیں اس کے ڈی میلکس جو تھے وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے ڈی گولڈن ایج آف ڈی رومن ایمپائر یہ پاکس رومانہ والا پیریڈ بے آپ نے اس میں لکھنا ہے ڈیکلائن آف ڈی بازنٹائن ایمپائر یہ اوپر بھی آ چکا ہے یہ یہاں بھی یہاں پر یہ ریپیٹ ہو گئے آگے چپٹر ون میں ایکسرسائز میں کریٹیکل تھنکنگ کے نام سے ایک ٹیب ہے ہیڈنگ ہے اس میں ایک دو ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہیں یہ آپ نے کرنی ہے میں صرف آپ کو گائیڈ لائنڈ دے دیتا ہوں How fair was the feudal system? How would you feel if you were a noble or a present? First part, how fair was the feudal system? یہ ایک fair justified انصاف پر مبنی system تھا کے نہیں تھا The answer will be no This system was not based on merit لہٰذا یہ fair system نہیں تھا unfair system تھا equality پر بیس نہیں کرتا تھا اور اگر آپ noble ہوتے تو کیا محسوس کرتے؟ اگر آپ noble ہوتے تو زہر ہے آپ privilege جو ہے وہ انجائے کر رہے ہیں تو ایک noble کی thinking اور ایک present کی thinking اپنے اپنے حالات کے مطابق ہوگی noble اس system سے satisfy ہوگا کیونکہ وہ پیزنٹ کے اوپر rule کر رہا ہے پیزنٹ جو تھے ایک صرف وہ محنت کر رہے ہیں اور noble جو ہے وہ ان کی hard working کو exploit کر رہا ہے تو noble جو ہے وہ ایک اچھی condition میں ہے لہذا he had been feeling very good On the other hand جو پیزنٹ یا صرف ہوگا وہ تو hand to mouth ہے اور بہت ساری زندگی کی خواہشات اس کی پوری نہیں ہو رہی بلکہ کچھ بھی پورا نہیں ہو رہا دو وقت کی روٹی ہی پوری ہو رہی ہے تو وہ اس system کو اس کی feeling ہوگی اس system کے بارے میں وہ بڑی critical ہوگی اس کے نزدیک یہ system fair نہیں ہوگا جبکہ noble کے مطابق یہ system ٹھیک ہوگا فرق ہے دونوں کی feeling میں اس طرح سے آپ نے پہلے فیوڈر سسٹم کو یہ بتانا ہے کہ یہ fair ہے کہ نہیں ہے پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ nobles کی feeling کیا ہے اور اگر میں present ہوتا تو میری feeling کیا تھی ہیگیا صوفیہ second connect to today ہیگیا صوفیہ is located in Istanbul Istanbul Constantinople by zentium it has very interesting history explore more historical facts about ہیگیا صوفیہ and share it with the class آپ کے لئے activity یہ ہے کہ net use کرتے ہوئے ہیگیا صوفیہ کے بارے میں کوئی article ویڈیو یوٹیوب پر جو ہے وہ search کریں اور اس کو دیکھیں کہ ہیگیا صوفیہ جو تھا یہ کب بنا تھا ٹھیک ہے 527 میں 28 میں کب بنا ہے اور پہلے یہ کیا چیز تھی church تھا پھر بعد میں یہ mosque میں کس میں نے convert کیا اور بعد میں یہ museum میں کس نے convert کیا کتنے tour اس یہاں پر آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی کیا significant ہے project in the middle ages only the rich lords ladies and warriors were literate and wrote records of their lives as diaries they allowed historians to learn about the life and culture of the roman empire pretend that you are a lord lady or a warrior and you have to write about your life in your diaries or journals on any of the following topics attack on your castle are hunting expedition and entertainment occasions آپ ایک لارڈ ہیں فرض کریں roman empire میں اور noble family سے آپ کا تعلق ہے یا آپ warrior ہیں تو آپ نے اپنے experience لکھنے ہیں کہ جب ایک experience وہ لکھنا ہے کہ جب enemies نے آپ کے castle کے اوپر حملہ کر دیا پھر آپ نے کیسے ڈیفینس کیا اور کون سے ویپنز جو ہے آپ نے use کیے اور اس کا آؤٹ کم کیا آیا اینیمی کو آپ نے ڈیفیٹ کیا یا اینیمی نے آپ کو ڈیفیٹ کر کے ایرس کر دیا سیکنڈ ہنٹنگ ایکسپیریشن آپ ہنٹنگ پر گئے اور وہاں پر آپ نے کس چیز کی انٹنگ کی کیا جو تھے آپ کے experience تھا وہ شیئر کرنا ہے بس تین دن چار چار لائنیں جو ہیں پانچ پچ لائنیں ان کی ہر ایک ٹاپک کی لکھنا ہے یہ کریٹیو تھنکنگ آپ کی ہونے چاہیے کافی نہیں کرنی کسی سے ان انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ کا بہت سارے ہو سکتے ہیں یہ کوئی سیلیبریشنز فیسٹیوال ہو سکتا ہے کوئی میوزک کنسرٹ ہو سکتا ہے پھر انٹرٹینمنٹ کا جو کولیزیم میں فائٹ ہوتی تھی گلیڈیٹر کی وہ بیان کر سکتے ہیں کہ ایک دن جو ہے ہم گلیڈیٹر کی فائٹ دیکھنے کے لیے رانگ کے کولیزیم میں گئے there were thousands of spectators اور پھر اس میں کون کون سے گلیڈیٹر کی فائٹ ہوئی اور اس کا results کیا نکلا تو یہ critical thinking یا creative جو چیزیں ہوتی ہیں یہ students کے لیے بہت کم پسری ہوتی ہے آپ نے copy paste کے علاوہ خود اپنے آپ سے بھی سوچ کر کوئی نکسی ڈیرائیو کرنے ہیں یہ ہیگیا سوفیہ کی پک ہے جو آج کل میوزیم میں یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے گرینری سی ہے اور کوئی مجھے چھوٹی سی چھوٹا سا منٹین لگ رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہے آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں سٹریکچر جو ہے اس کے گھوم شیپ اور یہ اور جو رومن سٹائل ہے اور کا آپ اس کو دے سکتے ہیں پوکس ٹوڈنس یہ جو ایم سی کیوز تھے لاسٹ پیرڈ میں میں نے آپ کو کروا دیئے تھے اور لاسٹ لیکچر میں اور میش دا کالنم بھی ہم نے کر دیا تھے ایکٹیوٹیز آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے چپٹر بان کو ایک دفعہ پھر گو تھو کرنا ہے اس کے ٹیکس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اسٹری میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک اسٹوریکل جو ترتیب ہوتی ہے ایونٹس کی وہ بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ ایونٹس کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اسٹری کی صحیح سمجھ آئے کی اور اس کے سارے شارٹ لانگ ایم سی کیوز اور اسائنمنٹ جو ہے وہ اس ویک میں ویک تھرڈ میں آپ کمپلیٹ کر لیں کیونکہ نیکس ویک سے ہمارا چپٹر نمبر سیکنڈ سٹارٹ ہو جائے گا جس کا انوان بھی سکتہ ہے جو ہوتی لسکتہ ہے سکتہ ہے سکتہ ہے اللہ حافظ موسیقی